ناظرین ہم سب کو ایک بار پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کو ایک اور ایسی نعمت سے نواز دی ہے کہ جس کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے تھے اور جس کے نہ ہونے سے ہمیں روز کی بنیاد پہ اربو ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یورو فائف کا پہلا آئل ٹینکر پاکستان پہنچ گئے یہ یورو فائف آئل ہوتا کیا ہے اس کو استعمال کرنے کے کتنے فوائد ہیں اور آخر اس کو استعمال کہاں کہاں کیا جا رہا تھا پاکستان میں اس کا استعمال کیوں نہیں تھا اور پاکستان میں آنے کے بعد اس سے ہم سب کو کتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے یہ جاننے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں ناظرین سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یورو فائف آخر ہے کیا تیل کی کوالٹی کو پرکنے کے سٹیجز کو یورو فائف کہتے ہیں مثلا اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول آپ کو مل رہا ہے وہ یورو ٹو ہے جبکہ پوری دنیا یورو فائف آئل استعمال کر رہی ہے پاکستان میں استعمال ہونے والا یورو ٹو آئل انیس سو بیانوے میں دنیا استعمال کرتی تھی مگر پھر وہ اچھی کوالٹی کو اپناتے گئے اور یورو ٹو سے یورو ٹری یورو فور اور یورو فائف تک پہنچ گئے مگر ہماری آئل مافیا اور کرپٹ حکومتی ملی بھگت سے عوام کو وہی خراب اور تھرڈ کلاس یعنی یورو ٹو آئل ہی بیچا جاتا رہا تھا اور آج تک بیچا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کے ہمارے مرسائیکلوں کے اور ہماری ان تمام سواریوں کے جنبے ہم سفر کرتے ہیں ان کے انجن بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں ماحول بھی بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے مگر یورو فائف استعمال کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں مثلا جب پاکستان میں یہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کی کنزمشن میں بہت فائدہ ہوگا مثلا اگر ایک گاڑی ایک لیٹر یورو ٹو پٹرول میں بارہ کلومیٹر ایوریج دیتی ہے تو یہ چودہ کلومیٹر دے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسری خصوصیت ناظرین یہ ہے کہ اس سے گاڑیوں کا انجن خراب نہیں ہوگا اور سب سے اہم بات کہ اس سے ماحول میں پلوشن کم ہوگا ہماری گاڑیوں کے سائلینسر سے جو زہریلہ دھوا نکلتا ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا اور ماحول میں سانس اور دوسری بیماریوں کی کم ہی ہوگی یعنی یہ ایک ماحول دوست ہے اس کی قیمت بھی وہی ہے جو ابھی تک پاکستان میں تھرڈ کلاس یورو ٹو آئل کیا ہے آئل مافیا نے ناظرین بڑی کوشش کی کہ یورو فائف پاکستان میں نہ آئے مگر پاکستانی حکومت نے ان کے تمام دباؤ کو مسترد کر کے پی ایس او کو رازی کر لی ہے اور اس طرح پہلا آئل ٹینکر جو سمندری جہاز یعنی کہ وہ پاکستان میں پہنچ چک ہے یورو فائف کا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا استعمال بھی کیا جانا شروع کر دیا جائے گا اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ جو عمران خان نے اب یورو فائف والا یہ فیصلہ لی ہے یہ پاکستانی عوام کے اتنا مفاد میں ہے کہ جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا جس طرح ناظرین اب 2G ہے 3G ہے 4G ہے انٹرنیٹ کریکشن ہے تو جب جہاں پر 2G اور 3G چلا کرتا تھا تو ہمیں بڑے مسائل کسان نہ کرنا پڑتا تھا لیکن پوری دنیا اس وقت میں 4G استعمال کر رہی تھی ہمارے پاس 4G بعد میں آیا اور 5G کی بھی اب باتیں ہو رہی ہیں چین نے 5G کی کامیاب تجربے کی ہوئے ہیں یعنی کہ جس طرح نیٹ کی سپیڈ تیز ہونے سے اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنے فوائد ہوتے ہیں اسی طرح یورو 5 جب ہم استعمال کریں گے اپنی گاڑیوں میں اپنے مرسائکلوں میں اپنی بسوں میں اپنے ٹرکوں میں تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ یار اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہماری گاڑیوں کی سپیڈ تیز ہو جائے گی یہ پھر یہ دوسری اس کی جو ایوریج ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہے دھوہ کم نکلے گا آلود کی کم ہوگی تو اس کے جو فوائد ہیں وہ آنے والے کچھ عرصے میں پاکستانیوں پر کھلیں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب آستہ آستہ اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کی چیزیں پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے وہ اچھی چیزیں استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گی پاکستان کی عوام کو اچھی مسنوات استعمال کرنے کا حق ملے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ہم وہ دن بھی دیکھیں گے کہ جب پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کھڑا ہوگا اور امریکہ اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی وہ تمام صلاحیتیں ہوں گی کہ جو ہونا انتہائی ضروری ہیں